ڈلی میرٹ آر آٹی ایس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے لئے ہم لے کے آئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے اگر آپ دلی سے آ رہے ہیں اور میرٹ کے لئے جا رہے ہیں تو میرٹ میں جب انٹری کرتے ہیں تو آپ پرٹا پر میں انٹری کریں گے اور پرٹا پر سے لے کے ایچ آر ایس چوک فوٹبال چوک تک میٹرو پلازا چوک بھی جیسے کہتے ہیں وہاں تک ہم آپ کو یہ کور کریں گے کہ آر ایس میں کتنا کام اس میں ہو چکا ہے اور کتنا کام ابھی ہونا باقی ہے کتنے پلرز اس کے لگ چکے ہیں اور کتنے پلرز کا کام ابھی بھی اس میں چال ہو ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سٹیشن یہاں پہ سٹیشن بننے والا ہے آر ایس کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہاں پہ کام ہو چکا ہے فرسٹ لیول کا لینٹر بھی یہاں پہ ڈل چکا ہے اور یہ کام کافی تیجی سے یہاں پہ چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ سارے گارٹر ڈال چکے ہیں اور یہ جو ہے یہ JP فارمز کے بلکل برابر میں یہ اسٹیشن بننے والا ہے جو کہ اگر آپ ہانڈا پلائٹینا کا شو روم بھی یہاں پہ پڑھتا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بلکل اس شو روم کے برابر میں ہی یہ اسٹیشن بننے والا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پلر بن کے تیار ہو چکے ہیں ان پہ پلر کیپ تک لگائی جا چکی ہے اور یہاں سے لے کے شتاب دینگر اپرکس کے پہلے تک وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بھی وہاں بھی یہ پلرز کنٹینیو ایسے ہی بن کے تیار ہو چکے ہیں ان پہ پلر کیپ بھی لگ چکی ہیں آگے آگے ہم آپ کو لے کے چلیں گے سارا آپ کو اس ویڈیو میں کبھر کرنے والے ہیں کہ کتنے یہاں پہ آپ خود گن سکتے ہیں کہ کتنے یہاں پہ پلر آپ کی سامنے ہیں کہ کتنے یہاں پہ پلرز بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ کی جہاں تک نظر جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پیلر کی کیب بھی یہاں پہ لگ کے تیار ہو چکی ہے اور آپ صرف ان میں گارٹر ڈالنے باقی ہیں اور اس میں جب گارٹر ری لوڈنگ کا کام ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ پورا یہاں پہ گارٹر کا کام ہو جائے گا اور پھر اس پہ ٹریک کا کام ہوگا یہاں پہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ والا یہاں پہ گارٹر لانچنگ کا کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ پہلا گارٹر ڈال دیا جا چکا ہے اسی طرح سارے گارٹر یہاں پہ اس مشین دھوارا ہے ایک ایک کر کے یہاں پہ لانچ ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے پیلر تو تیار ہیں تو صرف گارٹر لانچنگ کا کام جیسی اس میں ہو جائے گا تو یہ اپنے روپ لینا تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ جو سائیڈ ریلنگز ہوتی ہیں سائیڈ وال ہوتی ہیں اس کا کام کیا جائے گا اور وہ کام کے ہونے کے بعد یہاں پہ ٹریک بچھانے کا کام بھی ہو جائے گا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو ہزار پچھز تک میلٹ تکارہ ٹیس کا یہ پروجیکٹ آن ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا جس طرح دیکھ کے ابھی تک تیاری دیکھ کے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ کام تو آن ٹائم چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آن ٹائم کمپلیٹ کلیا جائے گی یہ جب سامنے آئی ایک اور سٹیشن آیا تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن کے بیچ میں اتنی دوری ہونے والی ہے اور اس میں کچھ سٹیشن میٹرو کے ہونے والے ہیں اور کچھ سٹیشن صرف آرار ٹی ایس کے ہی ہوں گے آرار ٹی ایس اور میٹرو دونوں کے ہوں گے اور جو آرار ٹی ایس کے سٹیشن ہیں وہ لیمیٹڈ سٹیشن ہونے والے ہیں اور سیم ٹریک پہ ریٹی ایس اور میٹرو دونوں ہی چلائی جائیں گی اور جو میٹرو ہوگی اس کے سٹیشن میرٹ میں کافی جادہ ہوں گے ریٹی ایس کے جس کے سپیڈ میں کمی نہ آئے اور ٹائم کم سے کم لگے میرٹ سے دلی کا فاصلہ پورا کرنے کے لیے اس لئے ان کے دو سے تین سٹیشن ہی میرٹ میں رکھے جائیں گے اور جو دو کنفرم سٹیشن ہیں وہ بیگمپل کا اور جو ہے روڈ ویس بس ٹینڈ کا تو کنفرم ہے انچہ تابدینگر کا اور محکمپور کا تو یہ تین سے چار سٹیشن ایسے ہوں گے جو کی فکسٹ ہیں آر آٹی ایس کے لیے باقی جو سٹیشن ہوں گے وہ آر آٹی ایس کے لیے ہی چلائے جائیں گے جو روڈ ویس کا سٹیشن ہوگا وہ میٹرو کے لیے ہوگا اس میں آر آٹی ایس نہیں رکھے گی پر جو بیگمپل کا سٹیشن ہوگا وہ کومن سٹیشن ہوگا دونوں میٹرو اور آر آٹی ایس کا جو آر آٹی ایس کے سٹیشن ہوگے وہ میٹرو کے سٹیشن تو ہوں گے ہی اور باقی جو سٹیشن میٹرو کے ہوں گے ان میں سے کچھ سٹیشنوں پر آر آٹی ایس کا سٹیشن کا سٹوپیج نہیں ہونے والا ہے تو جو آر آٹی ایس کا مین سٹوپیج ہونے والا جو جنگشن ایک طریقے ساکتے ہیں وہ ہوگا بیگمپل پہ اور بیگمپل پہ انڈر پاس بھی بنایا جائے گا جس سے جو یاترے کو بیگمپل میں روڈ کراس کرنی ہے اسے کراس کر سکیں اور جو آپ دیکھیں گے کی میٹرو پلازا فڈ والچو رائے سے آگے کا جو راستہ ہوگا وہ سارا انڈر گراؤنڈ ہونے والا ہے پورے بیگمپل تک اور جو بیگمپل کے آگے جہاں پہ آپ موڈی پورم روڈ کی روڈ والی روڈ پکڑتے ہیں تو اس روڈ پہ وہ گاندی پارک سے پہلے وہ پہلے اس کا ایک سٹیشن بنایا جائے گا اور وہیں سے وہ میٹرو اوپر آئے گی اس کا بھی ہم نے ایک ویڈیو میں کور کیا ہے کہ وہاں پہ کتنا کام ہو چکا ہے اور نیکسٹ ایک تو ویڈیو بات بھی ہم اس میں کور کرنے والے ہیں کہ بیگمپل سے لے کے جو موڈی پورم تک ہے وہاں پہ کتنا کام ہو چکا ہے وہاں بھی پلرز بنایا جا رہے ہیں پر ابھی وہاں پہ سڑک کا چوڑی کرن ہو رہا ہے جس سے کہ بیچ میں جب وہ پلرز بلوکیج اور بیریگیڈنگ لگائی جائے تو وہاں پہ راستہ لوگوں کو آوجائی میں وہاں پہ دکت نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا کام آپ نے ہو چکا ہے یہاں کے تھوڑے سے جو پلرز ہیں یہ اب یہ بننے باقی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک کا چوڑی کرن کر رہے ہیں جس سے بیچ میں جب جو پلرز بنایا جائیں گے وہاں پہ وہ جو راستہ گہریں گے اس کی جو بھرپائی ہے وہ سڑک چوڑی کر کے ہو سکے اور آوجائی میں کوئی دکت نہ آئے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سارے پلرز کا یہاں پہ پلر کیپ رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے پلرز تو بن کے تیار ہو چکے ہیں اس والا دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پلر کیا بن چکا ہے یہ آلا پلرز ابھی بن رہا ہے اور یہ بھی دیکھئے ابھی بننا شروعہ تو آئی یہ ہے موکمپور کا وہ بریچ جس سے پہلے کہ آپ نے دیکھئے ہیں وہاں پہ سٹیشنی بن کے تیار ہو گیا اور یہاں سائیڈ میں یہ پلرز کچھ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی بن رہے ہیں اور اس جب بریچ کے پار کریں گے تو یہاں سے جو ہے راستہ ڈائیوٹ کیا ہے تھوڑا سا آگے جا کے وہ جو راستہ ڈائیوٹ کیا ہے وہ سیدھا آپ کو ٹرانسپورٹ نگل سے لے جاتا ہو آپ اکپت روڈ پر کنیٹ کریں گے تو آپ جب میرٹ سے اس روڈ سے آ رہے ہیں تو آپ یہ روڈ نہ لیں اور آپ روڈا روڈ سے آئیں جس سے آپ کو آوجائی میں دکت نہ ہو کیونکہ اس روڈ میں یہ راستہ بلوگ ہے اور جاتر یہاں پہ راستے میں جام لگا رہتا ہے اور یہاں سے جو روڈ ڈائیوٹ کر رکھا ہے ایک سائیڈ جب آپ دلی سے میرٹ کی طرف آ رہے ہیں وہ سائیڈ پورا بلوگ کری بھی ہے اس محکم پور بریج کے تھوڑا سا آگے اور وہ یہاں سے دیکھئے یہاں سے یہ جو ٹرافک ہے یہ موڑ دیا جاتا ہے ٹرانسپورٹ نگر کے لیے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں پہ بیریکیڈنگ لگا رہا ہے اور وہاں سے آپ نہیں جا سکتے ہیں ہم نے آپ کو بائیک کیونکہ allowed ہے گاڑی وہاں نہیں جا سکتی تو ہم نے یہاں پہ جا کے یہ یہاں پہ کور کرنے کوشش کریے کہ کتنا کام یہاں پہ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی گاڑی نہیں آسکتے یہاں پہ ساری بیریکیڈنگ لگا رہا ہے پر بائیک سے ہم نے جا کے یہ کور کیا ہے کہ یہاں پہ پیلرز کا کام کتنا ہو چکا ہے اور جو سٹیشن بننے والا ہے وہاں پہ کتنا کام ابھی بچا ہوا ہے تو یہ دیکھیں پیلرز یہاں پہ ابھی بھی بیچ میں ہی ہیں پورے بن کے تیار نہیں ہوئے ہیں اور ساری مشینیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں دیکھیں کچھ ہی دنوں میں یہ بیریکیڈز پہ تیار ہو جائیں یہاں بھی کام آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیجی رفتار تیج رفتار سے یہاں پہ چلتا ہوا اور ایک سائیڈ پوری بلوکیج ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹ نگڑ سے ہوتے ہو باقپد روڈ کو کنیکٹ کر دے گی اور پھر وہاں باقپد روڈ سے آپ کو میٹرو بلاجر سے ہوتے ہوئے آپ کو میرٹ سٹی میں اندر کو آپ آہ پائیں گے تو اگر کوشش کریے گا کہ روڈا روڈ ہی آپ لیں جس سے آپ ڈائریکٹ میرٹ زیرو مائل پہ اگر آپ کو آسپاس جانا ہے تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگائی ہے آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور کیا کیا جانکاری آج آپ کو دیکھنے کو ملی اور کیا نیکسٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ہم کوشش کریں گے کیا آپ کو روڈویس بس 10 پہ جو سٹیشن بڑھ رہا ہے اس کو کور کر سکیں وہاں پہ جانا لاؤڈیاں پر ہم نے اندر جا کے وہاں پہ کوشش کری ہے وہاں پہ کتنا کام ہو چکا ہے اسے کور کرنے کی تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہ دکھائیں گے اور وہاں سے میٹرو بلازا سے ہم کور کریں گے کہ کتنا آگے کا کام ہو چکا ہے دوسرے ڈائریکشن سے ہم کور کرنے کوشش کریں گے تو اس لئے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں انگلی لیٹسٹ ویڈیو کے لئے اور بیل آئیکن جرور دبا دیں جس سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ میس نہ کرتے نمشکار دوستو خیال رکھئے گا اپنا جے ہند جے بات